السلام علیکم بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیضے سے ہوں گے میں بھی الحمدلہ راچی ہوں چلیے آج ہم آپ کی کتاب سے ربائیات پڑھیں گے جہون جماعت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ چار مصروں اور ایک خاص وزنوں بہر میں ادا کیے گئے شاعرانہ خیالات کو ربائی کہتے ہیں ربائی میں شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کا خیال پہلے مصرے سے ترقی کرتا جاتا ہے اور چوتھے مصرے میں اپنے اروج پر پہنچتا ہے اس بہر میں چوبیس اوزان ربائی کے لیے مقصود ہیں جو میں ربائی کا آغاز فارسی شاعری کے زیرے اثر ہوا فارسی کے عدب میں ربائی کہنے کا رواج قدیم زمانے سے ہے فارسی میں عمر خیام کی ربائیاں بہت مقبول ہیں اردو کے ابتدائی زمانے میں بعض دکھنی شورا جیسے کلی کتب شاہ اور ملاوہ جی نے ربائیاں کہیں اس کے بعد شمالی ہند میں ربائی کہنے کا رواج شروع ہوا ربائی کے لیے کوئی موضوع مقصود نہیں ہے عام طور پر اس میں فرسفیانہ اقلاقی اور نصیحت آمید مضامین بیان کیے جاتے ہیں حمدیہ اور عشقیہ موضوعات پر بھی ربائیاں کہیں گئی ہیں زیر میں مہاراجہ کرشن پرشاد شاہد کی ربائی میں زندگی کو غفلت سے گزار دینے پر فکر آخرت اور خدا کے آگے جواب دہی کے احساس کو پیش کیا گیا ہے چلیے کرشن پرشاد شاہد کے بارے میں کچھ معلومات جان پہچان کی ذریعے حاصل کریں مہاراجہ کرشن پرشاد شاہد 28 وروری 1864 کو حیدر آباد میں پیدا ہوئے زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے عربی فارسی مصفہ و منطق کی تعلیم حاصل کی وہ ریاست حیدر آباد میں دو مصفہ وزیر آزم کے عہدے پر پائز ہوئے سرکار برطانیہ نے انہیں سر کے خطاب سے نوازہ تھا شاہد ان کا تخلص تھا انہوں نے تقریباً ساٹھ کتابیں تصنیب کی باغشاد، بیازشاد، روبائیاتشاد اور جامی جہانما ان کی مشہور کتابیں ہیں نو مئی 1940 کو حیدر آباد میں ان کا انتقال ہوا روبائی کا پہلا دوسرا اور چوتھا مصرا ہمکافیا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک روبائیات کے سامنے پیش کرتی ہوں یہ حمیر ناکپوری کی روبائی ہے ہر کام محبت سے بنانا سیکھو انسان کا دکھ درد مٹانا سیکھو ہے جیت ہی مقصد تو دلوں کو جیتو دشمن کو بھی سینے سے لگانا سیکھو چلیے غفلت میں گوہ کے صبح کو شام کیا غفلت میں گوہ کے صبح کو شام کیا افسوس یہاں آ کے نکچ کام کیا کس طرح خدا کو مو دکھاؤ گے شاد کس طرح خدا کو مو دکھاؤ گے شاد اکبا کا نکچھ ہائے سر انجام کیا شاید اس شیر میں فرماتے ہیں کہ غفلت میں جی کر ہم نے کچھ کام نہیں کیا اور اسی طرح صبح کو شام کر دیا یعنی دن اور رات ہم نے یوں ہی گزار دیئے دن ہم نے یوں ہی گزار دیئے اپنے زندگی کے دن جو ہمیں اس فکر میں گزارنے چاہیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر کسی مقصد اگر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو بھی بغیر مقصد کے بنایا نہیں ایک چیزی کبھی دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے تو ہم تو انسان ہیں اسی طرف شاید کا اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو کچھ کام نہیں کرتے غفلت میں رہتے ہیں غافل رہتے ہیں کچھ کام نہیں کرتے وہ گواں دیتے ہیں اپنے دن اپنے کام کی دن اپنے جوانی کی دن اور اس طرح صبح کو شام کر دیتے ہیں افسوس یہاں آ کے نہ کچھ کام کیا یعنی یہاں پر آ کر دنیا میں آ کر کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا کوئی کام نہیں کیا مطلب کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ آپ کے بعد آپ کو کوئی یاد کرے کسی کو کسی کی ذات کو فائدہ پہنچانے کا کوئی کام نہیں کیا کس طرح خدا کو مو دکھاؤگے جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں دکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دن رات اسی فکر میں رہتے ہیں کہ ہم نے اگر یہاں پر کچھ نہیں کیا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہاں پر جیسے آپ انتحان میں پڑھائی کرتے ہیں تو آپ سال بر جو پڑھائی کرتے ہیں آپ وہ تین گھنڈے کے پیپر میں جا کر وہ سال بر کی محنت آپ کی اس تین گھنڈے کے پیپر میں آپ اتارتے ہیں تو آپ جیسی محنت کریں گے آپ کا پیپر ویسا جائے گا تو دنیا اور آخرت کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے یہ جو دنیا ہم کو ملی ہے دنیا میں ہم کو بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے تو کسی مقصد سے بھیجا ہے اگر ہم غفتت سے رہیں گے یہاں پر اور جب آخرت میں ہماری پوچھ ہوگی تب ہمارا وہ آخرت کا پیپر اگر ہماری اس وقت دنیا میں جو ہماری تیاری ہے اگر وہ ہماری ٹھیک سے نہیں ہوگی تو آخرت کا پیپر ہمارا خراب ہو جائے گا اسی لئے شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے مو دکھاؤ گے یہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے کچھ کرنے کا مطلب صرف نماز روزہ رکھنا عبادت کرنا یہی نہیں ہوتا لوگوں کے کام آنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے ہم کو یہی بلکل نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی معمولی سی نیکی بھی پسند آ سکتی ہے آخرت کی کوئی تیاری تم نے نہیں کی ہے تم صرف دنیا دنیا کرتے رہے ہیں وہ دنیا جو فانی ہے جو فنا ہونے والی ہے وہ دنیا کے تیچھے اس دنیا کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں ہم کو آخرت کے حساب سے سوچنا چاہیے یہی چیز یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ غفلت میں گواہ دی ہم نے ساری زندگی ساری زندگی صبح کو شام کیا ہم نے یعنی کسی طرح دن گزار گیا ہم نے افسوس کہ یہاں پر آ کر ہم نے کچھ کام نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ سے درنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی در میں مقتلع رہتے ہیں ہمیشہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے روبرو جاؤں گا تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا مو دکھاؤں گا کچھ طرف شاعر کا اشارہ ہے کہ آخرت کا ہم نے بہت ساری دنیاوی چیزیں اکھٹا کر لی لیکن ہم نے آخرت کے لیے کوئی بھی انتظام نہیں کیا ہے افسوس ہے اگر ہماری زندگی ایسی ہے تو اس پر افسوس ہے ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے بارے میں سکتاہ صبح